السلام علیکم ویورز میں قرم اقبال اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور کومٹ کرنا مت بھولیے گا ویورز میں آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ خطے اور عالمی تناظر میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے یعنی افغانستان کی موجودہ صورتحال افغانستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق میں اپنے پہلے وی لاغز میں بھی آپ کو بتاتا رہا لیکن آج جو میں خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی اہم شخصیت کے پاکستان کے دورے سے متعلق ہے پاکستان اور بھارت کے دورے سے متعلق ہے بلکل وہ دورہ امریکی سنٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم جوزف بنز کا ہے ویلیم بنز پہلے بھارت گئے اور وہاں انہوں نے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجید دوول سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں ان کی جو بات ہوئی وہ افغانستان سے متعلق ہی بات ہوئی اس کے بعد ویلیم بنز پاکستان آئے جی ایچ کیو کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے اہم ملاقات کی جنرل کمر جوید باجوا اور ویلیم بنز کی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے ویورز اس ملاقات میں افغانستان کی صورتحال کے ساتھ خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور باہمی دلچسپی کے امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا مین پوکس دونوں جانب سے افغانستان کی صورتحال تھی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ وہاں نئی عبوری حکومت بن چکی ہے پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ نئی عبوری حکومت سے امید رکھتا ہے کہ وہاں امن اور سلامتی کے لیے وہ حکومت اپنی طرف سے کوششیں جاری رکھے گی کوششیں کرتی رہے گی اس ملاقات میں پاکستان کی اسکری قیادت آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے سی آئی اے ڈائریکٹر کو یہ یقین دہانی کرائی کہ افغانستان کے عوام کی خوشحالی اور افغانستان میں امن کے حوالے سے پاکستان آہ کا جو تعبن ہے عالمی شراکتداروں کے ساتھ وہ جاری رہے گا پاکستان افغانستان میں امن کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کرتا رہے گا جیسا کہ پہلے بھی آہ پاکستان افغانستان میں امن کے لیے آہ کردار ادا کرتا آیا ہے جس کی آہ پوری دنیا متعارف ہے اور پوری دنیا نے اس حوالے سے تعریف بھی کی اور اسی تعریف کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آہ ویلیم بنز نے بھی پاکستان کی تعریف کی ویلیم بنز نے افغانستان کی موجودہ صورتحال اور وہاں سے گیر ملکیوں کے محفوظ انقلاق کے لیے تعاون کرنے پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی سطح پر تعاون جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے اور پاکستان کے ساتھ اس تعاون کو امریکہ بڑھاتا رہے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ خطے اور افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا ویورز یہ تو اہم ملاقات کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان فضائی اور زمینی راستوں سے افغانستان کے لیے امداد بھیجوا رہا ہے افغانستان کی عوام کے لیے امداد بھیجوا رہا ہے آج بھی پاکستان نے عدویات اور خوراک کی کھیپ افغانستان بھیجی ہے جسے قابل میں رصیب بھی کر لیا گیا ہے جو وہاں پہنچ چکی ہے تو پاکستان افغانستان میں امن کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے جس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے پاکستان کے کردار کو جہاں عالمی دنیا میں اسراہا جا رہا ہے یورپ میں اسراہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے تاریخ کی جا رہی ہے بھارت کے لیے پاکستان کا اُبھرتا کردار جو ہے وہ آنکھوں میں کھٹک رہا ہے بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا مشینے جو ہے وہ چل رہی ہیں پروپیگنڈا موہنگ جو ہے بھارت کی جانب سے جاری ہے پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا ہو پاکستان پہلے رکا تھا نہ اب رکے گا پاکستان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اپنی کوشش کرتا رہے گا تو ویورز پاکستان کا کردار بلا شبہ اس سارے منظر نامے میں بڑا واضح ہے بڑا روشن ہے سی آئی اے کے ڈریکٹر نے بھی اس کا اطراف کیا وہ خود چل کر پاکستان آئے گو گے سے پہلے وہ بھارت گئے بھارت کی جانب سے بڑی بگلیں بجائی گئیں سی آئی اے ڈریکٹر کے وہاں جانے پر لیکن جب وہ پاکستان آئے پاکستان کی اسکری قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تو بھارتی میڈیا کو سانپ سون گیا پاکستان کے کردار پر چاہے بھارت کچھ بھی کہتا رہے دنیا نے دیکھ لیا ہے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہا ہے تو ویورز خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں اگر سی آئی اے ڈریکٹر کے دورے کی بات کریں تو انتہائی اہم دورہ تھا اہم ملاقاتیں تھیں ان کی ویورز آپ نے دیکھا آج میں نے آپ سے جو یہ ڈسکس کی خبر انتہائی اہم خبر تھی امید کرتا ہوں کہ میری انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں کومٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا گا یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس لیے کہ ابھی میرے سبسکرائبر کافی کم ہیں تو میرے سبسکرائبر بڑھائیں میری ویڈیو کو لائک کومٹ اور سبسکرائب کریں اسے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے وی لاغ میں ملیں گے اللہ حافظ